بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو می چینل اسلام پاکستان سیمون ایٹ سیک امید کرتا ہوں آپ سب لوگ اللہ کے فضل و قرم سے خیریہ سے ہوں گے آج میں اس ویڈیو میں آپ کو وائی فائی ڈور بیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ اگر وائی فائی ڈور بیل کام کرنہ چھوڑ گی ہے تو اس کو ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں اور چیک کرنے کے بعد کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں جیسا کہ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک وائی فائی بیل ہے اور ایک وائی فائی سوچ ہے ہم سب سے پہلے بیل کو چیک کریں گے کہ ہماری بیل ٹھیک ہے اس کے لئے آپ بیل کو لگا لیں پاور پلک کے اندر یہ وائی فائی بیل جو ہے یہ پلک اینڈ پلے والی ہے کچھ وائی فائی بیل آتی ہیں جن کے اندر بیٹری ہوتی ہے لیکن یہ پلک اینڈ پلے والی ہے میں نے اس کو لگا لیا یہ آن ہو چکی ہے والیم بٹن اور ساؤنڈ چینج کرنے والا والیم سوچ اور ساؤنڈ چینج کرنے والے سوچ لگے ہوئے تو ان کے مدد سے آپ اس کو اپریٹ کر سکتے ہیں یہ ریکھیں آن ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہماری جو بیل ہے وہ بلکل ٹھیک ہے تو بیل کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اب باری ہے وائی فائی سوچ کی وائی فائی سوچ کو ہم یہ اس کا کور اتار گئے تو اس کے اندر یہ ایک بیٹری لگی ہوئی ہے سب سے پہلے ہم بیٹری کو دیکھیں گے بیٹری ہم اس کی نکال لیتے ہیں بیٹری کو چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس یہ بیٹری کے اوپر لکھا ہوا ہے بارہ وولٹ تو اس کے لیے آپ کے پاس بارہ وولٹ کا بلپ یا لی ڈی لائٹ کچھ بھی ہو جس سے آپ اس کو باس آنی چاکا سکتے ہیں تو میرے پاس لی ڈی بلپ بارہ وولٹ کا ہے میں اس کی اوپر لگا کے یہ آپ دیکھیں یہ اس کا مطلب ہے ہماری بیٹری ٹھیک ہے بیٹری کو ہم نے سائٹ پہ کر لیا اب ہم سوچ کو کھول کے دیکھیں گے کہ سوچ کے اندر کیا مسئلہ ہے سوچ کو ہم نے کھول لیا ہے یہ ہمارے سامنے آگیا ہے تو اس کے اندر ایک اور چھوٹا سا سوچ لگا ہوئے جس کو پریس کرتے ہیں تو یہ آگے وائ فائ کو کرنٹ دیتا ہے اس کی وجہ سے وائ فائ کے سگنل نکلتے ہیں اس کو آپ یہاں پریس کرتے ہیں تو یہ نیچے جا کے اس سوچ کو پریس کرتا ہے تو ایک دفعہ پھر میں اس کے اندر بیٹری لگا کے دوبارہ اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ ہم نے بیل ساکٹ کے اندر لگا لی یہ آن ہو گئی ہے اس کو میں پریس کرتا ہوں تو یہ کام نہیں کر رہا اچھا جی اب اس کو ٹھیک کرنے کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ یہ والا سوچ چینج کر سکتے ہیں یہ آسانی سے مارکیٹ میں مل سکتا ہے تو اگر یہ آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو چینج کر دیں اگر نہیں ہے تو اس کے ساتھ تار لگائیں دونوں سائیڈوں پہ تار لگا کے تو اس سوچ کے ساتھ آپ بیل کو اپریٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس سوچ کے ساتھ بیل کو اپریٹ کرنے کے بارے میں بتاؤں گا کہ آپ اس سوچ کو بائی پاس کر کے تو یہ سوچ کیسے لگا سکتے ہیں جنہیں آپ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سوچ چینج کریں گے کہ ہمیں اس سوچ کے اوپر شک ہے کہ یہ سوچ کام نہیں کر رہا تو سٹارٹ کرتے ہیں تو میں ایک تار اس طرف لگا دوں گا اور ایک سوچ کے اس طرف لگا دوں گا پھر چک کرتے ہیں کہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ ایک تار ہماری لگ گئی اب دوسری تار میں اس طرف لگا دیتا ہوں یہ ہماری دونوں تاریں لگ گئی ہیں یہ بیٹری اور یہ سوچ یہ دیکھیں اچھا جی یہاں تک تو ہو گئے ٹھیک اب میں اس کے ساتھ یہ والا سوچ لگا دیتا ہوں دو تار ہیں ایک ایک ٹرمینل پہ دونوں تاریں لگا دوں گا یہ دیکھیں دونوں تاریں لگ گئی اب میں اس کا یہ سوچ پریس کروں گا تو بہلان ہو جائے گی اس سوچ سے اپریٹ ہونے کے بجائے بہلا ہوگا اس سوچ سے اپریٹ ہوں گی اس کو میں دوبارہ اس سوچ کے اندر فٹ کر دیتا ہوں تاکہ آسانی کے ساتھ جہاں یہ سوچ ہم فٹ کریں گے اسی کے ساتھ اس کو بھی ہم ڈبل سائیڈے ٹیپ کے ساتھ اسی سوچ کے سوچ بورڈ کے اندر یا باہر کسی بھی جگہ پہ اس کو ہم لگا سکتے ہیں تو وہ میں آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں کہ ہم اس کو کہاں لگائیں گے یہ سوچ جو ہم نے نیا اس میں ایڈ کیا ہے اس کو ہم نے اس شیٹ کے اوپر فکس کر دیا باہر جہاں لور بیل لگی ہوتی ہے اسی بورڈ اور اسی شیٹ کے اندر ہم نے اس کو فکس کر دیا اب اس کے ساتھ لگاتے ہیں تار وائ فائ سوچ کی یہ جو ایکسٹرہ تاریں ہم نے نکالی ہیں دو وہ لگا دی ہیں اس سوچ کے اندر اور اس بورڈ کو ہم واپس اپنی جگہ پہ فکس کر دیتے ہیں اور یہ جو وائ فائ سوچ ہے وہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہی اوپر آ جائے گا یہ دیکھیں جی یہ ہماری جو شیٹ ہے وہ بورڈ کے اوپر فکس ہو گئی اور یہ اوپر آپ کو آ رہا ہے وائ فائ سوچ یہ بہترین یہاں باہر ہی فٹ ہو چکا ہے اگر باہر نہ جاگا ہوتی تو ہم اسی سوچ کے سوچ بورڈ کے اندر اس کو فٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ سوچ پریس کریں گے تو اوپر وائ فائ کی لائٹ جل رہی ہے جہاں اس کا پرانا سوچ ہے اس کے نیچے لیڈی جل رہی ہے تو یہ آن ہو رہا ہے نیچے والے سوچ کے ساتھ یہ بہترین فٹ ہو چکا ہے